بارہ زلوں سے ہوتے ہوئے پہنچ گئے اسیمبلی میں کاشف مگر یہ بتائی دیجئے گا کہ کیا یہ وضاحت آپ کے اور میرے یا عام لوگوں کے لیے جتنا بھی حضم کرنا مشکل ہو کیا جماعت کے اندر اس وضاحت کو قبول کیا جا رہے جو انہوں نے پیش کی ہے دیکھیں یہ اتنا ہی قبول کیا جا رہا جماعت کے اندر کہ آپ کو شاید آج اور کل بہت کم لوگ ہیں جو اس کا دفاع کرتے ہوئے ٹیوی پر نظر آئیں بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا ہے ٹیوی پرانے سے کہ وہ دفاع نہیں کر سکتے اس چیز کا کوئی کہانی ایسی ہے اب میں مجھے علی امین گنڈپور صاحب کی کہانی سن کے بچپن میں ہم لطیفہ سنتے تھے مجھے لطیفہ یاد آجیا کہ ایک بادشاہ تھا اس کو بڑا پیارا ہرن تھا وہ گم گیا پوری دنیا کی پولیس آئی دھونٹی رہی لیکن کسی کو وہ ہرن نہیں مل رہا پاکستان کی پولیس نے کہا سر ہم کر دیتے ہیں وہاں گئے جب وہ جنگل سے باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھی کی رسی پکڑی ہوئی تھی اور وہ ہاتھی کہہ رہا تھا کہ میں ہرن ہوں میں ہرن ہوں اس وقت علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہرن ہوں میں ہرن ہوں پرابلم یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جو سٹوری وہ بتا رہے ہیں اس کے اوپر یہ شیئر آیا شیئر آیا ابھی آپ نے سلمانی ٹوپی کا ذکر کیا کہ کیسے وہ پہنچے ریڈ زون میں کیسے وہ نکلے ریڈ زون سے کیا ہو رہا تھا کس طرح ان کے پاس ایک فون چوبیس گھنٹے ان کے ہاتھ میں نہیں آیا کہ وہ کسی کو فون کر کے بتا سکیں کہ میں چھپا ہوا تھا اس طرح لیکن یہ بھی کرامات بتا رہے ہیں وہ جو کے پی ہاؤس میں چھپے رہے ہیں اور پولیس اور رینجرز ان کو ڈھونڈ نہ سکی جو پورے کے پی ہاؤس میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی تو یہ بہت ساری کہانیاں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ مگر as a journalist you do understand and appreciate کہ تحریکن صاحب ایک بڑی کشیدہ صورتحال کے اندر ہے ایک طرف وہ establishment سے روابط بہال بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہر ممکن صورت سابوٹاج کرنا چاہتی ہے حکومت مگر at the same time یہ کب تک دھرایا جائے گا پہلے جھے گھنٹے کے لیے چیف منسٹر غائب ہو گیا اب چوبیز گھنٹے کے لیے چیف منسٹر غائب ہو گیا this has become a joke and the fact that he can't come out and satisfy his own vote base his own party سر یہ تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا credibility کے حوالے سے نہیں credibility تو اب مسئلہ یہ کہ میری تو سمجھ سے بات جو بائر ہے وہ یہ کہ آخر طریقہ انصاف کی strategy کیا ہے کیونکہ ایک طرف ایسا لگتا کہ مران خان صاحب کہتے ہیں establishment سے بات چیت نہیں ہوگی دروازے بند ہو گئے آپ اعتجاج ہوگا اور آپ کو ایک ایسے دو واقعات ہوئے ہیں جب آپ اعتجاج کرنا چاہتے تھے ایک دن علی امین سات گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے ایک دن چوبیس گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے لیکن جب باہر نکل کے سٹوری سناتے ہیں تو وہ protective سٹوری ہے وہ میں ہیرون ہوں ہیرون ہوں والی سٹوری ہے کہ وہ نہیں بتانا چاہتے اور تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پرانے وقت میں ایک اور رتیفہ سنتے تھے وہ ایک گاؤں کا کمی تھا تو وہ چلا گیا گاؤں کے چودری کے پاس اس کی بیٹی کا رشتہ لینے جب اس نے رشتے کی بات کی تو چودری نے اپنے بندوں کو اکم دیا اس کو مارو اور انہوں نے اتنا مارا کہ چارہ کمی بیوش ہو گیا پھر دیر بعد اس کو پانی پھینکا اس کو ہوش آیا تو کپڑے جھاڑتے پہ پوچھتا ہے کہ چوری صاحب تاڑے والوں میں نہیں سمجھا مسئلہ یہ ہے کہ ہر تھوڑے حباسی صاحب آپ کو لطیفہ سوجھ رہے ادھر ایک صوبے کا وزیر اعلہ گمشدہ ہو جاتا ہے سر پھر واپس آکے ایک روداد بیان کرتے ہیں جس کو کوئی خریدتا نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ آکے کیونکہ کیونکہ وہ لطیفہ کیونکہ وہ واپس آکے لطیفہ سناتے تو پھر ہمیں اس لطیفہ سوچتے ہیں کاشے ویدہ تو موسیٰ نقوی کے اوپر ہی سوال اٹھا دی ہے سرے سے گو کہ اس ملک کا وزیر داخلہ کو نہیں پتا تھا کہ اسلامباد میں کدھر ہے ایک چیف منسٹر اس حکومت کو نہیں پتا تھا which goes on to tell you کہ کتنے کنٹرول میں ہیں یا کتنے باخبر ہیں دیکھیں یہ کہانی اتنی سادھی نہیں ہے جتنی سادھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ نقویٰ آپ کو پتا ہی نہیں تھا مطلب ریڈ زون میں ریڈ زون میں تین سرکاری گاڑیاں جس کا پتا کہ مطلب آپ بیان بازی دیکھیں اور آ جائے ہم دیکھ لیں گے نہیں گسنے دیں گے بہاں سے علی ایمین پہنچتے ہیں کے پی ہاؤس ریڈ زون کے اندر کسی نہیں دیکھا ہوگا وہ وہاں پر وہاں سے اگر فارسکور علی ایمین کی سٹوری مان بھی لی جائے تو باہر بھی نکلتے ہیں کہ ہی نکیں تو یہ it is not that simple اس میں بہت سارا کچھ ایسا ہے جو ہوا بھی ہے جو مگر کاشر ایک سیکنڈ just hold your thought for a minute KP house کو بھی سیل کر دیا گیا ہے KP house پہ attack بھی کیا گیا raid بھی کی گئی and essentially this was playing with fire وفاق کی جانب سے آج پھر یہ سیل کر دیا گیا ہے so کس نے کیا پایا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں what PTI نے کیا پایا ہے where does it stand now حکومت کہاں کھڑی ہے دیکھیں حکومت تو کوشش کر رہی ہے کہ جو تحریک انصاف جو بھی کرنا چاہے اس کو ختم کرے اس کو اس کو ناکام کرے اپنی political جو بھی planning ہے اس میں اس کو پورا نہ ہونے دے میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تحریک انصاف نے ایک call دی اسلامباد آنے کی اور یہ میں خیالہ تیسری یا چوتھی call ہے پچھلے ڈیڑھ ہفتے میں دو ہفتے میں جس میں علیہ مین ایک کافلہ بناتے ہیں پشاور سے اور وہ پشاور سے kp سے کافلہ یا اسلامباد آتا ہے یا لاہور جاتا ہے کب تک آخر میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ achieve کرنا چاہتے ہوں گے کیا مقصد صرف ڈی چاک پہنچنا تھا یہ تو مجھے تو اس سے کوئی اس طرح political objective achieve ہوتا نظر نہیں آرہا کہ اس سے کوئی ایسا چیز وہ حاصل کر لے دیکھیں یا تو پلان یہ ہوتا کہ پچاس ہزار بندہ آئے گا وہ یہاں پہ دھرنا دے دے گا یا ایسا کوئی بطالبہ کر دیں گے جس سے بہت کچھ ہو جائے گا صرف لوگوں کا اسلامباد آ جانا اور ڈی چاک میں ہزار دوزار پانچ ہزار دس ہزار بندے کا آ جانا اور اس سے کوئی مقصد achieve نہیں ہوا تو تحریک انصاف کا political objective کیا ہے goal کیا ہے اس کے لئے strategy کیا ہے بڑی confusion ہے سارے میں دھرنے جلسے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے بڑے بڑے جلسے کیے جب ان کو حکومت سے نکالا گیا اور بہت بڑے ایسے ایسے جلسے جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید شہر کے سب سے بڑے جلسے عمران خان صاحب نے کی ہوں گے ان شہروں لیکن کیا حکومت گری نہیں گری حکومتیں ایسے تھوڑی گرا کرتی ہیں کہ آپ ایک جلسہ لے کر آ جائیں گے یا ایک جلسہ کر لیں گے اعتجاج کر لیں گے I just don't understand کہ یہ کرنا کا چاہ رہے ہیں میرا تو پہلا خیال یہ تھا کہ اعتجاج آسان طریقہ ہوتا حکومت کو unnerve کرنے کا اور ہماری یہ حکومت ماشاءاللہ موسیٰ نقوی جیسے لوگ اتنی آسانی سے unnerve ہو جاتے ہیں یعنی ایک کافلہ آ رہا ہی ہے وہ کہتے ہیں ہم اعتجاج کریں گے موٹر میں کھو دیا ایکسپریس میں کھو دی نظر آ رہا ہے وہ کرینے لگی کام کری I mean can you imagine کہ یہ پاکستان میں اس کو ایک اعتجاج کو رکھنے کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا عمران میں last time بھی کہتا میں کہا خان صاحب شاید جیل بیٹھ کے آسانیوں دیکھو میں ایک شہر کی call دیتا ہوں اس شہر کو پورے کو بند کر دیتے ہیں تو جو کام عمران خان چاہتے ہیں کرنا وہ یہ حکومت پورا کر دیتی ہے شہر بند ہو جاتا ہے داخلی راستے بند ہو گئے کنٹینر لگے ہیں سکولوں میں چھوٹی آناؤنس ہو گئی پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی اگر حکومت کو تنگ کرنے کی حکومت تنگ تو ہو رہی ہے لیکن کیا ایسے حکومت گر جائے گی بڑا مشکل ہے آ رہے ہیں سچ نہیں آ رہا سامنے سر مگر آپ کو لگ رہے کہ کئی نہ کئی عمران خان کا بھی بھروسہ گنڈپور صاحب کے اوپر متزلزل ہو سکتا ہے after everything that has happened and the bigger question سر آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں مولانا سے آج پھر ملے ہیں تین بڑے ملے ہیں زرداری صاحب شبا شریف صاحب نواز شریف صاحب he's still not budging دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے عمران خان صاحب کے بھروسی کی بات کی یہ تو خیر خان صاحب خود ہی بتا سکتے لیکن میرا بڑا سوال اب بھی وہی ہے کہ 24 گھنٹے علی امین گھنڈپور کان تھے اور کیا وجہ ہے کہ پارٹیا میں کوئی اور کہانی سناتی ہے اور علی امین جو floor of the house جاتے ہیں KPSMD کے وہ کوئی اور کہانی سناتے ہیں وہ ایسی علی فلیلہ کی داستان سنا رہے ہیں جو کوئی نہیں مان رہا عمران ریاض ان سے ملنے گئے انہوں نے یہ بتایا کہ میں یہاں کیسے پاری پہ چڑھا اور کیسے میں پچھلی روڈ پہ اترا پھر عمران ریاض نے اپنے ہی اس پیج پر ایک سوال پٹ کیا یا ٹوٹر پہ کہ کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں جو سٹوری علی امین نے سنائی ہے پچھتر ازار نے ووٹ کیا اٹھاسی فیصد کیا تھے کہ علی امین کی کہانی سے ہم اتفاق نہیں کرتے تو ساروں کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جیس کے ساتھ ہوا وہی نہیں بتانا چاہتا تو کوئی دوسرا کیا بتائے گا یہ کام تو اور ذمہ داری تو علی امین کی ہے وہ کیوں نہیں بتا رہے اصل سوال یہ ہے جیسے وہ کیا نا آپ نے کہا بھروسہ شاید خان صاحب کو ہوگا یا خان صاحب کو پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے یہ اب خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں بارہ دن کے لیے یا دس دن کے لیے بھی خان صاحب کی بھی ملاقاتوں پر پابندی ہو گئی ورنہ خان صاحب خود بتا دیتے ہیں سارے صافی آتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں اندر خانے ہوا کیا دوسرا آپ نے نمبر کی بات کی دیکھیں نمبر تو اس دن بھی شاٹ تھے جس دن رات کو اسیمبلی کا اجلاس ہونا تھا اور ترمیم ہونی تھی مولانا صاحب اگر شامل ہوتے بھی تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ طریقہ صاحب کے کچھ لوگ پنجاب ہاؤس میں موجود تھے جنہوں نے ووٹ ڈالنے تھے جو مریکلسٹی نیکسٹے اپیئر ہو گئے تھے تو نمبر تو شاٹ ہے مولانا صاحب ساتھ ہوں تب بھی شاٹ ہے نہ ہو تب بھی شاٹ ہے نہ ہو تو تب کچھ لوٹے بنانے ہیں جس کا ایک فیصلہ بھی آ گیا ہے سکسی تری ایک کا وہ اسی لیے اتنی اجلت میں آیا تاکہ اگر کوئی شاٹیج ہو نمبر کی تو نمبر باہر سے بندے کٹھے کر کے پورے کر لیا جائے لیکن مولانا دیکھیں ابھی تک کچھ چیزوں پر نہیں مان رہے لیکن ایک دو تین چیزیں حکومت نے کنسیڈ کر دیے ملٹی کوٹس نہیں ہیں آرٹیکل آرٹ میں جو انسانی حقوق کی کمپرمائز کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر آخر میں اور کچھ نہ ہوا تو آئینی کوٹ تک تو مولانا صاحب کو بنایا جا سکتا ہے کہ ایک آئینی کوٹ بنا دی جائے ہو سکتا ہے آئینی کوٹس کی پاورس کے اوپر سر کے بہت بہت شکریہ راؤف حسن کاشف عباسی گورنر کے پی کے مارے ساتھ موجود تھے